اگلی جو متفقن علیہ حدیث آتی ہے اس کو حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ انہوں بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے فرمایا جو شرط پورا کیے جانے کا سب سے زیادہ حق رکھتی ہے وہ شرط ہے جس کے ذریعے سے تم نے شرمگاہوں کو حلال کیا ہے یہ متفقن علیہ حدیث ہے یعنی شرمگاہوں کو حلال کرنے سے مراد ہے کہ میاں بیوی کا جو رشتہ ہے محدثین کی ایک جماعت نے اس حدیث کو روایت کیا ہے اور اس کے رابی امام بخاری امام مسلم دونوں نے اس کو روایت کیا ہے تو یہ ایک متفقن علیہ حدیث ہے اور بخاری کی روایت میں ہے کہ شرائط جنہیں تم پورا کرو ان میں سے سب سے زیادہ حق یہ جو الفاظ ہے نا نکاح کے متعلق جو شروط ہیں اس کے متعلق ہیں اچھا اس میں کچھ اور بھی اندرونی پیچیدگیاں ہیں جس کو ذرا بریفی یہاں پر ہم دیکھیں گے کہ ان میں سے کچھ ایسی ہیں جن کا پورا کرنا واجب ہوتا ہے کہ نکاح کی جو شرائط ہوتی ہیں ان میں سے کچھ شرائط ایسی ہوتی ہیں جن کو پورا کرنا واجب ہوتا ہے جیسا کہ اللہ نے حکم فرمایا ہے کہ عورتوں کو معروف طریقے سے رکھنا چاہیے یا پھر احسان کے ساتھ چھوڑنا چاہیے تو یہ دونوں باتیں جو ہیں قرآن میں موجود ہیں یعنی اس حدیث کو بھی انہی معنیوں پر محمول کیا جائے گا اور بعض ایسی ہیں جنہیں پورا نہیں کیا جائے گا مثال کے طور پر اگر کوئی عورت اپنی مہن کی طلاق کا مطالبہ کرے یعنی کہ فلا سوکر کو تم طلاق دے دو تو اس طرح کی جو بات ہوگی وہ پوری نہیں کی جائے گی کیونکہ اس کے پیچھے جو ہے کوئی ایسی بات نہیں ہے اس کا کوئی ایسا حق نہیں ہے کہ وہ کسی اور کا گھر برباد کرے تو اور بعض ایسی ہیں جن کے پورا کرنے اور پورا نہ کرنے کے بارے میں اختلاف ہے جیسا کہ اس طرح کی شرط قائم کرنا کہ وہ دوسری شادی نہیں کرے گا تو یہ ایسی بات ہے کہ اگر قائم کرتا ہے تو ٹھیک نیک قائم کرتا تو اس کے اوپر کوئی گناہ نہیں ہے تو نکاح کی شرائط میں تین قسم کی شرائط ہیں ایک تو یہ ہے کہ آپ جب نکاح کریں تو پھر اس کو آپ کو اس کے پورے حق دینے ہوں گے اور عورت کو یہ حق نہیں ہے کہ وہ ایسی شرطیں قائم کریں جس کو شریعت اس کو اجازت نہیں دیتی اور تیسرا یہ کہ وہ ایسی شرطیں بھی ہو سکتی ہیں جس کو مرک کے پاس اختیار ہے چاہے تو پورا کرے اور نہ کرے تو کوئی وبال نہیں ہے تو یہ بھی ایک شرط ہے جس کے بارے میں آپ کے سامنے یہاں پہ ذکر کی اچھا یا وہ اس کو اس کی رہائشگاہ سے اپنی رہائشگاہ میں منتقل نہیں کرے گا بس حدیث سے وہ شروط مراد ہیں جو جائز ہیں شریعت کے موافق ہیں ان کا پورا کرنا ضروری اور واجب ہے شریعت کے منافع شروط کا پورا کرنا ضروری اور واجب نہیں ہے تو یہ چند باتیں ہیں جن کو سامنے رکھنا چاہیے جب بھی کسی چیز کا یا شرط کا مطالبہ کیا جائے اور اس کو پورا ہونے کا تقاضہ کیا جائے تو پہلے دیکھا جائے گا کہ شرط لگائی جا رہی ہے اس کی دین میں اجازت بھی ہے کہ نہیں اس کا دین سے کوئی تعلق بھی ہے کہ نہیں جیسا کہ ہمارے ہاں بہت ساری جیزیں جو ہے وہ روایت پذیر ہو گئی ہیں اور اس کو لوگ جو ہے بڑی دھڑلے سے بے دھڑک کہتے ہیں کہ بھئی میدان حشر تو عرفات میں ہوگا پوچھو کہ بھئی آپ کے پاس اس بات کی کوئی حدیث کوئی سند ہے تو نہیں ہم نے تو بڑوں سے یہی سنا ہے حالانکہ حدیث کہتی ہے کہ جو میدان حشر ہے وہ تو شام ہے وہ عرفات تو نہیں ہے اسی طرح دوسری باتیں بھی مشہور کر دی ہیں لوگ انہیں کہ بھئی قیامت کے دن سب اپنی ماں کے نام سے بلائے جائیں گے ان سے پوچھو کہ اس کی دلیل کیا ہے تو وہ پھر ایسے بھی کوئی ادھر ادھر کے جواب دیتے ہیں حالانکہ حدیثیں تو اس طرف دلالت کرتی ہیں کہ تم اپنے باپوں کے نام سے بلائے جاؤ گے اور اس کے اوپر ایک ہم درس بھی دے چکے ہیں تو بہرحال بعض چیزیں ہیں وہ سرائیت کر جاتی ہیں معاشرے میں کہ بھئی بیوی کی اجازت کے بغیر دوسری شادی نہیں کر سکتے حالانکہ اس دین سے کوئی تعلق نہیں ہے یہ ایک ایسی شرط ہے جس کا پورا کرنا یا نہ کرنا مرد کے اوپر ہے بھارا تو یہ ایک بات تھی جو اس زمین میں ہم یہاں نقل کرنا چاہتے تھے موسیقی